نابالک سے یون اتپیڑن ماملے میں جیل میں سزا کاٹ رہے آسارام کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے دیش بھر سے ان کے بھکت راشترپتی کاریال ہے پردھان منتری کاریال ہے مہراشت سرکار اور راجستان سرکار سے لگاتار گوہار لگا رہے ہیں دیش بھر میں الگ الگ بھاگوں میں پریواد بھیج کر آسارام کو رہا کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے جودپور ڈی سی پی ویس دنگت آنند نے بتایا کہ ویسے تو آسارام کے معاملے میں کوڑ دوارہ سزا دی جا چکی ہے اور آسارام کی طرف سے سزا کے خلاف اپیل بھی دائر کی جا چکی ہے لیکن راشترپتی بھون اور پردھان منتری کاریال ہے کے ساتھ ساتھ مہراش سرکار اور پردیس سرکار سے بھی ہزاروں کی سنکھیا میں پلس کمیشٹریٹ کو پریواد پرابت ہوئے ہیں جودپور جیل میں نابالک سے یون اتپیڑن ماملے میں سجا بھوگ رہے آسارام کے بھکت اسے جیل سے باہر نکالنے کے لیے اب الگ ہتھ کنڈا اپنا رہے ہیں آسارام کے بھکتوں نے راشترپتی اور پردھان منتری کے ساتھ ساتھ مہراشتر اور راجستان سرکار سے پریواد بھیج کر رہا کرنے کی اپیل کی ہے ان پریوادوں میں آسارام کے نردوشوں نے اور کوٹ دورا زمانت اور پیرول نہیں دینے سمیت کئی بندو لکھت شکایتیں بھیجی گئی ہیں جس کے جانچ پولس کے عدیگاری کر رہے ہیں آسارام کے بھکتوں دورا لگائے گئے پریواد میں آسارام کو ایک سنت کے روپ میں بتایا جا رہا ہے اور ان کے عمر اور بیماری کا حوالہ دے کر انہیں جیل سے باہر لانے کے پریاس کیے جا رہے ہیں حالانکہ آسارام کے سپریم کورٹ تک سے زمانہ خارج ہو چکی ہے اور پولس دورا بھی ان کے خلاف چالان پیش کیا جا چکا ہے اور انہیں سزا بھی ہو چکی ہے ایسے میں پولس کے طرف سے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا آپ کو بتا دے 13 اگست 2013 کو جوتپور پولس نے ایم پی کے ان دور سے آسارام کو غرفتار کر جوتپور لے کر آئی اس کے بعد ان کی میڈیکل جواج کروائی گئی لمبی گواہی پرکڑیا کے بعد سال 2018 میں اسی اسٹی ایکٹرین نیالے میں زرح پوری ہوئی اس کے بعد عدالت نے آسارام کو 25 اپریل 2018 کو نابالک سے دشکرم کاروپی مانتے ہوئے آجیون کرعواس کی سزا یعنی جیون پریانت جیل میں رہنی کی سزا سنا دی اس کے بعد سے ہی آسارام جوتپور سینٹرل جیل میں بند ہیں ارون حرش زی میڈیا جوتپور